اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے کلاس 9 متمیٹک لیکچر سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی دیئر سٹورنٹس آج ہم لیکچر نمبر 7 پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 7 میں ہم ایکسرسائیس 1.6 پڑھیں گے دیئر سٹورنٹس ایکسرسائیس 1.66 لینئر ایکویشنس ہوں گے دیئر سٹورنٹس ان کو سول کرتے ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں قوشن نمبر 1 میں use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by matrix inversion methods دیئر سٹورنٹس کوشن میں یہی پوچھا کہ ہم ٹیکنیک سے ہیں دیئر سٹورنٹس یعنی لینئر ایکویشنس کو سور کرنے کے لیے ہم لیکچر نمبر 1 میں بھی دیئر سٹورنٹس کا ذکر کیے تھے کہ اپلیکیشنس اور matrices in mathematics میں لینئر ایکویشنس کو سور کرنے کے لیے matrices کا استعمال کرتے ہیں دیئر سٹورنٹس آج ہم لینئر ایکویشنس کو matrices کے methods سے سور کرنا سیکھیں گے کیونکہ لینئر ایکویشنس کو سور کرنے کے ہمارے پاس دو ہی methods ہیں دیئر سٹورنٹس میں ایک کو کہتے ہیں matrix inversion methods اور second ہے crimears rule methods جیئر سٹورنٹس 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 پارٹ ون میں لیکٹر نمبر سیون کے پارٹ ون میں ہم matrices کی جو matrix inverted method سے linear equation کو سور کریں گے then اس کے بعد پارٹ نمبر ٹو میں ہم جیئر سٹورنٹس پھر crimears rules کی میتھر سٹورنٹس سے کریں گے تو کوئچر نمبر ون کے جیئر سٹورنٹس ایک پارٹ ہیں سارو میں دو linear equations دی گئی ہوتی ہیں جیئر سٹورنٹس matrices matrix inversion method کے ذریعے سے ہم نے ان کا solution search find کرنا ہے جیئر سٹورنٹس ہم نے یعنی x اور y کی value ہم نے find out کر لیے اگر یہ matrix نہ کہتے ہیں تو ہم ویسے آپ پتہ دو linear equations ہو تو ہم ایک سے value نکالتے ہیں دوسرے میں put کرتے ہیں یا دونوں کو ہم add یا subtract کر کے balance کر کے x اور y کی value find out کرتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ matrix inversion method کے ذریعے سے ان کو سور کرنا ہے آئیے سٹورنٹس سور کرتے ہیں کہ ان کو کیسے سور کیا جاتا ہے تو dear students solution کرتے ہیں سب سے پہلے solution میں ہم given equations کو لیکھیں گے dear students given linear equations اور کون سے given ہیں dear students دیکھیں یہ جو linear equations یہ وہ ہیں 2x minus 2y is equal to 4 3x plus 2y is equal to 6 یہ دو ہمارے پاس given linear equations dear students اب matrix inversion methods ان کو سور کرنا ہے تو سب سے پہلے linear equations کو matrix form میں لیکھیں گے we arrive into matrix form dear students کی جو linear equations ہیں ان کو سب سے پہلے matrix form میں لیکھیں گے آئیے کیسے لکھتے ہیں dear students یہ جو coefficients ہوتے ہیں variable کے x x کے ساتھ جو coefficient ہیں dear students یہاں پہ 2 ہیں y کے ساتھ ہیں یہ minus 2 ہوگا اس کے بعد اس کے ساتھ اس x کے ساتھ 3 ہیں اور اس کے ساتھ plus 2 ہیں dear students یہ ہمارا ایک ہلاتا ہے اور اب جو ہم کائنٹ کرتے ہیں وہ چھتے جو dear students دیکھیں گے right into matrix form میں لکھتے ہیں تو یہ جو linear equations ہیں ان کے جو variable ان کے coefficients ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں x کے coefficient وہ 2 ہیں y کا coefficient minus 2 ہیں dear students second linear equation یعنی x کا coefficient 3 ہے اور y کا coefficient plus 2 ہیں اور اس کے بعد dear students next پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ variable x اور y ہوتا ہے پھر is equal 2 لگا دیتے ہیں dear students پھر right inside جو equal 2 یعنی 4 اور 6 dear students linear equation کو matrices فارم میں اس طرح سے لکھتے ہیں let کرتے ہیں dear students let یہ x ہوتا ہے یہ x ہوتا ہے اور یہ مارے پاس b ہوتا ہے ہم let اس طرح کے ذکر a is equal to a x is equal to x اور y ہوتا ہے اور b is equal to a matrix ہوتا ہے تو ہم ہم اس matrix کو فائل کرتے ہیں اور کرنا ہے ڈیوزن کو سور کرنا ہے by using matrices inversion method today students ہم use کریں گے use using using matrix inversion method ویرگن methods ہم use کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا فارمول ہے x is equal to a inverse b ہوگا کہ inverse method کا فارمول ہوتا ہے x is equal to a inverse b کیا ہم نے x اور y کی will you find out can your students یہ برابر ہوتا ہے x is equal to a inverse b کے برابر ہوتا ہے a inverse b کے برابر ہوتا ہے dear students اب ہمیں x کی value find learning x capital x x variable x variable x x y y x x کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پھر a inverse find کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد d inverse b ہیں a inverse اور b matrix کو آپ میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس x value x y value آ جائے b ہمارے پاس d 1 ہوتا 4 6 ہمارے پاس ہوتا ہے a inverse find کرنا ہوتا matrix a ہم نے بنائے ہے 2 minus 2 3 2 2 2 2 is کا a inverse کریں گے جس رنس a matrix ہمارے پاس a inverse فائن کرنا ہے تو مارے پاس جس رنس 1 divided by a determinant multiply by a joint of a ہوتا ہے تو جس رنس equation 2 کا نام دے اب یہ اں پہ a inverse فائن کرنے کے لئے مارے پاس a determinant بھی چاہیے سب سے پہلے a determinant میں ہم فائن کریں گے جس رنس سب سے پہلے a determinant فائن کرتے ہیں تو a determinant is equal to a matrix جو ہم نے a بنائے ہے جس رنس اس کا determinant لیں گے 2 minus 2 3 and 2 yes رنس ہم اس matrix کا determinant لے لیا اب اس کو صور کریں جس رنس 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 آتا ہے 4 plus 6 is equal to 10 میرے پاس a determinant is equal to 10 آیا means جس جو matrix ہیں یہ نون سمیلر matrix سلویشن پوسیبل ہیں اب جس ہم ایڈوائنٹ آف ایو معلوم کریں ایڈوائنٹ آف ای تو ناو فائنڈ ایڈوائنٹ آف ای ایڈوائنٹ آف ایڈوائنٹ آپ بتائیں کیسے ایڈوائنٹ معلوم کرتے ہیں یہ جو given matrix ہیں ان کے diagonal انٹریز سے ان کو انٹرچینج کریں گے دیوائنٹ آئے گا یعنی یہ اس کی جگھائے گا ان کے صرف سلائنس الامت چینج ہو جائیں گے جس جہاں پر مائنس 2 سات پلس 2 آئے گا جہاں نمبر 2 میں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس A inverse آ جائے گا دیکھیں یار ایکویشن 2 میں پٹ کرتا ہوں تو A inverse is equal to 1 divided by determinant of A میرے پاس 10 ہے دی سٹورین into ایڈوائنٹ ہمارے پاس 2 2 2 2 2 minus 3 and 2 دی سٹورین یہ میرے پاس A inverse آ جائے اب یہ A inverse آ جائے دی ایکویشن 1 میں پٹ کروں B matrix بھی ہے میرے پاس A inverse بھی ہے دی ایکس کی ویلیو آ جائے کیسے اب میں پٹ کرتا ہوں پٹ ویلیو آف A inverse and B in ایکویشن 1 دی ایکویشن 1 جس میں پٹ کرتا ہوں تو ایکویشن 1 implies that ایکویشن 1 implies that x is equal to A inverse میرے پاس یہ ہے 1 divided by 10 into 2 2 minus 3 2 and then میرے پاس B matrix B matrix کیا یہ ہے 4 اور 6 اس کے ساتھ 4 لکھوں اور 6 لکھوں یہ میرے پاس B matrix آیا جائے سٹویرن دیکھیں کہ میں نے put کیا ہے A inverse کی ویلیو اور B matrix آپس میں میں multiply کی ہیں یہ سٹویرن دیکھیں یہ پاس میں نے put کی ہے سورپ x equation 1 میں solve کریں دیکھیں 1 divided by 10 اپنی جگہ پہ آئے گا اب ان کو solve کریں تو multiply گئے سٹویرن دو matrix multiply ہوں گے 2 4 12 minus 12 plus public 26 12 دیئرن یہ multiply ہوگی اب x کی value دیکھیں 1 divided by 10 آگیا تو 12 میں سے 8 کریں تو 20 آجاتا ہے اور 12 میں سے 12 minus کریں تو 0 آجاتا ہے دیکھیں اب x دیکھیں x کی value 1 divided by 2 اس کے ساتھ بھی multiply ہوگا اس انٹری کے ساتھ بھی 1 divided by 10 0 کے ساتھ بھی multiply ہوگا ہمارے پاس کیا آت ہے دیکھیں multiply 1 divided by 10 multiply by 20 1 divided by 10 multiply by 0 دیکھیں آپ کیا آت ہے 0 سے 0 کے انصال 2 1 2 آئے 0 multiply 1 by 10 0 آت ہے تو dear students اب x x کس کے برابر دیکھیں x برابر ہوتا x اور y کے تو dear students اس x کے لئے میں small x اور y میں لکھ سکتا ہوں تو میرے پاس کیا آت ہے is equal to میرے پاس آگیا zero آگیا یہ دونوں equal matrix x is equal to y is equal to zero transparent elements بھے برابر ہوں x کی وی میرے پاس 2 آگئی اور y کی وی میرے پاس 0 آگئی dear students میرے پاس linear equations کا solution set آگیا x کی وی آگئی y کی وی گئی تو ہم solution set ڈکھتے ہیں dear students کیا 2 zero آگئی dear students ان دو linear equations کو solve کریں گے تو x کی value کیا آگئی 2 آگئی y کی value zero آگئی تو یہ ہمارا answer کیا رہا ہے dear students میرے یہ بات آپ کو سمجھ کے questions آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا part number 2 کی طرف move کرتے ہیں کہ اس میں بھی یہ ہیں ہم نے matrices کو اگر possible ہم نے solve کرنا ہے یہ دو linear equations دی گئے ہیں dear students اور اس کے بعد ہم solve کرنا ہے by matrix inversion method سے کرنا by here dear students solve کرتے ہیں تو ہم solution کرتے ہیں solution میں لکھتے given equations given linear equations are equations are can dear students دیکھ 2 x plus y is equal to 3 a equation is linear equation 6 x plus 5 y is equal to 1 just linear equations in equations to get power one work is same but just its power one y variable is power one x variable is power one y y variable is power one is equation from linear equations to get your equation to solve by using matrices inversion method سب سے پہلے ڈیٹس برینٹس اس کو ہم میٹرکس فارم میں کنورٹ کریں گے تو رائٹ انٹو میٹرکس فارم ڈیٹس برینٹس لینئر ایکویشن کو میٹرکس فارم میں اس طرح لکھتے ہیں لیٹ کرتے ہیں اے کس کے برابر ہوتا ہے ڈیٹس برینٹس یہ جو وریابل کے کوفیشنٹس ہیں جہاں تو ایک سوال ہے فسٹ رو میں ہم ایک سوالے لکھتے ہیں تو 2 پھر ڈیٹس برینٹس y کا کوفیشنٹ پلس 1 ہے اور اس کے بعد سیکنڈ لینئر ایکویشن کا جو x x ہیں جو اس کا کوفیشنٹ 6 ہے اور y کا کوفیشنٹ 5 ہے ڈیٹس برینٹس یہ رو x والوں کا لکھتے ہیں اور یہ رو y کا کوفیشنٹ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد پرامل لگاتے ہیں ڈیٹس برینٹس پھر x لگاتے ہیں x is equal to ہمارا پاس جو وریابلز ہوتے ہیں وہ x اور y ہیں تو x اور y ہم نے لکھ دیا اوپر ہم x لکھتے ہیں بھی جو y لکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لکھتے ہیں جو b میٹریکس ہیں بھی میٹریکس ہیں وہ 3 اور 1 ہوتا ہے تو یہ ہمارے ایٹس برینٹس میٹریکس کلاتے ہیں تو اب ہم نے find an a ja student in linear equations کو by using matrices inversion nap تو میٹریکس دیکھتا ہوں by using matriques Matriques inversion nap انوارجن میتھڈ کو استعمال کروں گا دیار سرنٹس دینیار انوارجن میتھڈ پس کو دیکھیں دیار سرنٹس جو ہم ویلو ایکس کی میں ایکس اور وائی ہوتا ہے ایکس کا مینس ایکس اور وائی ہوتا ہے برافر ہوتا ہے دیار سرنٹس اے انوارس بی کے برابر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایکویشن اللہ عنہ بنا شاید ہوتی ہیں یہ فارمولی میں ہمیں انورس بھی چاہییں اب بی بھی چاہیے دیار سرنٹس بی ہمارے پاس گون ہے یعنی ایکس کی ویگلم فارائل اور ایکسین ایکس اور وائی میھی ہمارے پاس گون ہے آئیے اس میںort ہم فائیں کریں گے کہاں سے یہاں سے اس مینٹرکھ سے انورس فائیںد کریں گے تو دیار سرنٹرین دو اور بعد وہ ہوапس میں منٹکلائے کریں گے جوatcher آئے کہ وہ ہمارا آئی یہ یہ ٹوریٹ پني کیا ہم جانتی ہے کہ bateے براہبر ہوتا ہے آٹھ جیائنٹ عفی ہوتا ہے ہم آمیریت院 کرنے کے لیے ہمارے پاس آپ کو ٹوریٹ ایک جوائنٹ آف متریکس اے تو جے صور ویڈ سٹرینٹ آب سے پہلے ہم اے 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 دینی تیٹرمنٹ ہوں کہ ایسے ہم نے مانس کا سلان پر ذہتے ہوں فوجہ ڈاغری مائنس فاربولی طفع رضا تو لربی آیا تمہارے پاس مالنس کے زیادہ مائنس فاربولی keyf ورمیان میں درمیان میں tys 찾و 10 میں ليس مائنس کر تو ہمارے پاس detheardment ہمارے پاس 4 جنس یا 1 Neo9صی پرابی مدہ ریجز ہمارے پاس کونس کے مترکس کلائی ہیں نون شیمولر متر Reid سلویشن پوسیبل ہے اس کا جوائنٹ آف ہے مٹریکس ہے کا جوانٹ مٹریکس جوانٹ اعیוצے Africa جو detta کہ تھے تو اچھا ہے مٹریکس پارہ ہے دوسری ان کے ضرور کو صحیح انتcient کرنا ہے پلس ان تھا تیزہ رکھو ماigo لکھا سیکس پلس کا سکلس ہے تاں مائنس سکس لکھا جو اپنی ہم نے کھی اب ہمارے پاس اٹھوائنٹ بھی آئی ہے جو سٹودنٹ سٹوائنٹ بھی آئی ہے تو میں یہ اٹھوائنٹ اور دیٹرمنٹ کی ویرو یہاں پرکھوٹ کرتا ہوں میرے پاس اے انورس آتا ہے تو میں ہتہاں لکھ دیتا ہوں جو سٹودنٹ پرکھوٹ پھوسٹ مجھے and joint of a in equation 2 implies that a invert by a matter 5 1 1 2 2 3 2 4 اے انویرس آگیا اب جب اے انویرس آتا ہے تو دیرسٹوڈرنس میرے پاس بیهتو گیون��وہ ہیں میں نے نکال دیا ہیں دیرسٹوڈرنس B is equal to 3 و 1 ایک میٹریکس ہیں دیرسٹوڈرنس میں پوٹ کرتا ہوں دیکھیں پوٹ کرتا ہوں دیرسٹوڈرنس کیا ویلیو اے انویرس انڈ بی ان ایکویشن ایکویشن وان کےویشن ہون میں جب پوٹ کرتا ہوں تو ایکویشن ون کونس ہے ایکویشن ون ایک سے ہیں ڈیر سوڈنٹس ایکس ایس ایکویل ٹو اینورس کی وجہ یہ ہے ون ڈیوائیڈ بائی فور ہیں اینڈ فائیو مائنس ون اینڈ مائنس سکس اور ٹو ہے ڈیر سوڈنٹس یہ میرے پاس اینورس آیا اور ڈی میٹرکس کونس ہے ڈی میٹرکس ہے ٹری اور ون ہے ڈیر سوڈنٹس اس کے ساتھ میں ٹری اینڈ ون بھی دیتا ہوں اب ہم کیا کروں میں ڈیر سوڈنٹس دیکھیں یہ آپس میں ملٹپلائی ہو رہے تو میں ملٹپلائی کروں گا دو مائنس کو کیسے ملٹپلائی کرنے آپ کو پتہ ہیں ڈیر سوڈنٹس آئیے ہم ملٹپلائی کرتے ہیں 1 بائی 4 اپنی جگہ پہ ڈیر سوڈنٹس 5 اس کے ساتھ 5 3 ڈا 15 پلس فارملے کا 1 1 ڈا 1 تو ڈیر سوڈنٹس منس 1 آئے گا اس کے بعد اب اس کی باری آگے مائنس 6 ملٹپلائی بائی 3 مائنس 18 آئے گا دیر سوڈنٹس پلس فارملے کا 2 یہ بھی میرے پاس آگیا تو اس کو مجھے سمپل سول کرتے 1 دیوائیڈ بائی 4 آگیا 15 مائنس 1 14 آگیا 18 پلس 2 مائنس 18 پلس 2 مائنس 16 آگیا اب 1 بائی 4 ایک نمبر ہے اب اس انٹری کے ساتھ بھی ملٹیپلائے ہوگا مائنس 16 کے ساتھ بھی ملٹیپلائے ہوگا دیکھیں دیوائیڈ بائی 4 ملٹیپلائے بائی 14 اور اس کے پاس 1 دیوائیڈ بائی 4 ملٹیپلائے بائی مائنس 16 یہ آپس میں ملٹیپلائے ہوگے تو 4 2 2 2 4 2 7 14 میرے پاس آگیا 7 دیوائیڈ بائی 2 اور اس کے پاس 4 1 دا 4 4 4 دا 16 دیوائیڈ بائی 4 تو دیوائیڈ بائی 4 x مینز x اور y ہیں is equal to اپنی جگہ کا ڈیوائیڈ بائی 2 اس کے پاس کس کے برابر 7 ڈیوائیڈ بائی 2 اور اس کے پاس مائنس 4 تو ڈیوائیڈ سٹوڈنٹس یہ اس کے لائے ایکویشن سے ڈیوائیڈ سٹوڈنٹس x اس کے برابر آئے گا y اس کے برابر آئے گا میں لکھ سکتا ہوں x is equal to 7 ڈیوائیڈ بائی 2 and y is equal to ڈیوائیڈ سٹوڈنٹس یہ جو میٹرسس ہیں یہ جو دو لینئر ایکویشن سے ان کو ہم نے سول کی تو ہمارے پاس x کی ویلیو 7 ڈیوائی 2 آگئی اور y کی ویلیو مائنس 4 ڈیوائیڈ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھا ڈیوائیڈ سٹوڈنٹس پارٹ نمبر 3 کی طرف موگ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے اسی میں یہی کرنا ہے کوچھ نمبر 1 کا پارٹ 3 ہے ہم نے ان دو جو لینئر ایکویشن ہمیں given دی گئی ہیں ان کا سلویشن سیٹ نکال ڈیوائیڈ آئیے سور کرتے ہیں given ایکویشن سلویشن میں لکھیں کہ جو ایکویشن سینڈیوائیڈ سوڈنٹس آر کون سینڈ یہی ہیں 4 ایکس پلس 2 y is equal to 8 اس کے بعد دوسرا 3 x minus y is equal to minus 1 سوڈنٹس یہ دو جنئر ایکویشن given دی گئی ہیں ہم نے سول کرنا ہے سول کرنا ہے بائی یوزنگ سول بائی یوزنگ بائی یوزنگ میتھڈ سینڈ میتھڈ سینڈ میتھڈ سینڈ میتھڈ سینڈ 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 سب سے پہل ہیں یہ جو لینئر ایکویشن سے ہم لکھ دیتے ہیں میتھڈ سفار رائیٹ ان میتھریکس فارم میتھریکس فارم میں لکھ دیتے ہیں جنئے ایکویشن کو کس طرح لکھ لکھ بتائیں سینڈ فارس رو فارس کولم میں ہم ایکس کے وریاب لکھتے ہیں فور ہیں جنئے سٹوڈن اور سیکنڈ کولم میں ہم وائی کی کوفیشن لکھتے ہیں تو جنئے ایکس کا کوفیشن پلس ہو رہے وائی کا کوفیشن پلس ٹو ہے لکھتی ہے سیکنڈ سیکنڈ جنئے سٹوڈن اس میں ایکس کی جگہ ایکس کا کوفیشن ٹری ہے اور وائی کا کوفیشن مائنس وائی کچھ نہیں تو مائنس وائی ہے اس کا مطلب ہے وائی کے ساتھ ون کوفیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایکس ہمارے پاس کیا آتا ہے ایکس ہمارے پاس جو ہمارے فائن کرنے ایکس میٹرکس ہم نے میٹرکس فائن میں اس طرقے سے ہم پی پریزن کرتے ہیں اس طرقے سے لکھتے ہیں اب اس کے پاس آئیے اور کیا کرنا ہے ہم نے پتا ہے کہ جب میٹرکس ہم نے سول کرنا تو ہمارے پاس ہمارے ہمارے پاس برابر ہوتی ہے ا انورس بی کی برابر ہوتی ہوتی اس کا ایکویشن ون کا نام دیکھیں اب ہمارے پاس بی میٹرکس تو گون ہے ہم اینورس فائن کریں گے جب ہمارے پاس اینورس آئے گا اینورس میٹرکس اے اور اینورس آپس ملٹیپلائی کریں گے ہمارے پاس ایک سور آج آج ہم پتا ہے کی اینورس برابر ہوتا ہے ملٹیپلائی بائی ای جوائن آف اے ہوتا ہے ایکویشن ایکویشن 2 کا نام دے لیں کیونکہ اینورس فائن آوٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس دو چیزوں کی ضرورت پڑی ہیں اب ہمیں وہ دو چیزیں ہمارے پاس ایک اے میٹرکس کا ہمیں اے جوائن آف اے جوائن ہم اے دیٹرمنٹ پہلے فائن کرتے ہیں فائن اے دیٹرمنٹ جوائن اے دیٹرمنٹ فائن کرنے کے لئے ہمارے پاس جو میٹرکس اے ہیں یہ ہم چا کریں گے سورپ دیٹرمنٹ فارم میں لکھیں گے 4 2 3 and minus 1 جوائن اس میٹرکس کو ہم نے ڈیٹرمنٹ فارم میں لکھا صرف ہم نے کیا کیا جو سکیر ریٹرمنٹ نے ہم نے لائن میں کرنی کرنی جوائن دیٹرمنٹ کو سورل کرتے ہیں آپ پتا ہے کی ڈائیگون وں سے آپ پس مرشپلائی ہے 4 1 4 minus 4 آئے 3 2 6 آئے درمیان میں فارم سو سلوشن is possible ڈیٹرمنٹ اب ہم ڈوائن آف کریں گے ڈوائن آف ڈوائن آف ڈوائن آف آف بہت بہت ڈو بائی ڈو میٹریکس کے ڈیٹرمنٹ دیائیگونال ان کو ہم انٹرچینج کریں گے ڈیٹرمنٹ انٹرچینج کریں گے ڈیٹرمنٹ ڈیٹرمنٹ ان کے صور پر صور پر سائن چینج ہوتا ہے پلاس 2 ساتھ مائنس 2 آئے گا پلاس 3 ساتھ مائنس 3 آگیا یہ ہمارا اڈوائن آف اے کے لئے ڈیٹرمنٹ اب میرے پاس اڈوائن بھی آگیا ہم اے انورس فائن کر سکتے اے انورس ہم پٹ کریں گے اے ڈیٹرمنٹ کی ویلو اینڈ اے کی ویلو این ایکویشن تو جب ہم 2 میں پٹ کریں گے تو دیار ساتھ ہمارا پاس a inverse آجائے گا دیار دیکھے a inverse is equal to equations 2 implies there a inverse is equal to djr 1 divided by minus 10 minus 10 or into adjoint of djr minus 1 minus 2 minus 3 and 4 djr djr پاس a inverse a inverse آج گیا میرے پاس b already میں یہاں نکال لی گئے جیس رنج میں put a inverse کی value اور b in equation 1 میں جیس رنج دیکھیں put a inverse کی value and b in equation 1 جیس رنج جب میں equation 1 میں put کرتا ہوں تو میرے پاس x is equal to a inverse کی جگہ minus 4 a matrix اور b کی جگہ میں کی put کروں 8 minus 1 8 minus 1 dear students اب میں کیا کروں x ہیں یہ x ہیں سب سے پہلے میں میں ان دونوں کو multiply کروں گا 1 divide by minus 1 divide by 10 میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں denominator denominator میں minus ہو تو وہ اوپر جاتا ہے یعنی ادھر آ جاتا ہے جیس میں کوئی گھبرانے کی باغ نہیں اب minus 1 8 کے ساتھ ٹھائے ہوگا minus 8 ہوگا جیس ٹھائے فارمولے کا plus minus 2 multiply by minus 2 minus plus 2 آئے گا جیس ٹھائے ختم 8 کے ساتھ 8 دا سلیشن کرتا 1 divided by 10 آئے گا dear students 8 minus 8 plus 2 dear students minus 6 آجاتا ہے اس کے پاہ minus 2 minus 24 minus 24 20 dear students minus 28 آتا ہے dear students اب کیا آئے گا minus 1 divided by 10 minus 16 کے ساتھ بھی multiple ہوگا اور minus 28 کے ساتھ دیو 1 divided by 6 آئے گا and dear students minus 1 divided by 10 multiply by minus 28 dear students اس کو مزید فردر ہم سول کرتے ہیں تو ہم ہم مال پاس کیا آتا ہے دیکھیں minus minus plus ہوتا ہے 6 multiply by 10 آتا ہے اور اس کے بعد minus 28 multiply by 10 آتا ہے dear students اس کو مزید ہم فردر سول کرتے ہیں یہ x x x x x x y ساتھ ہی ساتھ ہی سال کرتا ہی اب جس اگر اس کو میں سول کرتا ہوں تو تو ٹری ڈا ٹو فائیف ڈا ٹری ڈیوائیڈ بائی فائیف آیا اب اس طرح اس کو کرتا ہوں تو ٹو فائیف ڈا ٹو ٹو فورٹین ڈا ٹو فورٹین ڈوائیڈ بائی فائیف آتا ہے یہ دو ایکویشنز مٹرس ہیں یہ مٹرسز مٹرسز کے لئے ہیں ایکس میں کرسپندنٹ ایلیمنٹس اس کے برابر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایکس ڈیوائیڈ بائی فائیف اور y ڈیوائیڈ بائی فائیف سلویشن سرٹ ہمارے پاس یہ ہی آئے گا دیکھیں سلویشن سرٹ 3 ڈیوائیڈ بائی 5 14 ڈیوائیڈ بائی 5 تو دیر سرٹ یہ ہمارا انصر کی علاقہ ہے دیر سرٹ یہ میں کمپیر کرواتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے ایکسرسائز 1.1 میں کوشن نمبر ہم 3 کر چکے تھے تو ادھر بھی ہم کیا کرتے تھے یعنی یہ اس کے کراسپونٹ ایلیمنٹس کے برابر ہم مان لیتے تھے کیونکہ ایکسرسائز کے لیے یہ کنڈیشن ہوتی ہیں تو دیر سرٹ یہ ایکسرسائز یعنی ایکسرسائز ہیں یہ ایکسرسائز ہیں تو یہ ایکسرسائز ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اور یہ ایکسرسائز کے برابر ہیں اس وئے سے ایکسرسائز 3.5 کے برابر ہوتا ہے وائی 14.5 کے برابر ہوتا ہے دیر سرٹ یہ ہمارا سلویشن سٹ کر رہتا ہے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ہم پارڈ نمبر 4 کی طرف موف کرتے ہیں کوچھ نمبر 1 وہی ہے دو لینئر ایکویشن ہمیں دی گئی ہیں اور ہمیں پوچھا گیا ہے کہ اس کو سول کرنا ہے بائی یوزنگ میٹرسز انورجن میتھڈ دیر سرٹ میٹرسز انورجن میتھڈ کے ذریعے سے ان دو لینئر ایکویشن سے ان کو ہم سول کرتے ہیں آئیے کرتے ہیں دیر سوڈنس دیر سوڈنس وہی اسی طرح ہی ہم نے سول کرنے ساری ایکویشن کو گیون گیون لینئر ایکویشن اور دیر سوڈنس دیکھیں ایک کیا ہوں اس کا مطلب ہے ایکویشن دیکھتے ہوں میں شورٹ فارم نہیں ہوں دیر سوڈنس یہی کیا ہے 3x مائنس 2y is equal to minus 6 آئیے گا دیر سوڈنس اور 5x minus 2y is equal to minus 10 کے لاتے ہیں دیر سوڈنس دیر سوڈنس دیکھیں یہ دو ایکویشن لینئے ہیں ایکویشن ہم نے لکھ دی ہم نے فائنڈ کرنا ہے بائی یوزنگ بائی یوز سول کرنا ہے ایکویشن جانگ منترینس جب رینئے ایکویشن ہوں ان کو سول کرنا ہے بائی یوزنگ میٹریز میٹری parfل انورجل میتھرج منگ storm زمال میٹھرج منٹرینس بائی یوزنگ فائی یوزنگ میٹھرج من جانگ منtu سول کرنا کے بہت سخصات ترقیقے ہیں میٹھرج منٹرین empez انہ abbiamo ہم نے ایدھر جو یوز کرنے ہیں وہ میٹریسز فارم میں ہم نے میٹریسز سسٹم میں ہم نے سور کرنے ہیں اور وہ بھی ہم نے میٹریسز انورجن میتھڈ سے سور کرنے ہیں ایک رائیمر سے رول ہوتا ہے وہ ہم نیکس لیکچر سمیں کر پڑھیں گے دیل سرنس فیلحال یہی ہم سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم رائٹ دیکھتے ہیں دیل سرنس رائٹ جوان لینئر ایکویشنز انٹو میٹریکس فارم جوان لینئر ایکویشنز انٹو میٹریکس فارم میں لکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں جو سرنس لیکھ کرتے ہیں ہمارا پاس اے ہوتا ہے ایک میٹریکس اے یعنی فرسٹ جو لینئر ایکویشن ہے جو اس میں وریابل ایکس کا وریابل فرسٹ رو میں لکھتے ہیں فرسٹ کولم میں لکھتے ہیں جو سرنس اور اس کے بعد دوسری لینئر ایکویشنز کا ایکس کا کوفیشنز فائف ہوتا ہے اسی طرقے سے وائی جو سرنس سیکنڈ کولم میں ہم وائی والے لکھتے ہیں تو فرسٹ لینئر ایکویشنز کا کوفیشنز وائی کا کوفیشن مائنس ٹو کے لاتا ہے جو سرنس وہ اس کا آüyہ مائنس ٹو ہے یہ ہمارا اے میٹریکس آئی گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایکس ہوتا ہے جو ہمارا نوارز کرด ہیں اگر یہ ری آرینج میں نہ ہو تو ہم ری آرینج کر سکتے ہیں ہمیشہ is equal to کے بعد numbers آنے چاہئے ہیں real number plus میں بھی ہو یا minus نہیں ہو just right inside میں وہ matrix بھی کہلاتا ہے چیکھیں باقی اگر ہمارے پاس is equal to کے بعد minus two y یہاں تو تو dear students پہلے یہ linear equation کو ہم ری آرینج کریں گے کس پہلے پہلے x آنا چاہئے ہیں پھر اس کے بعد y آنا چاہئے اس کے بعد is equal to ہونا چاہئے پھر constant number آنا چاہئے تو ہم نے لکھ دیاں dear students اب آئیے اس کو matrix فارم میں تو لکھ دیئے ہم نے inversion method سے solve کر رہا تو ہمیں پتہ ہے dear students ہم جانتے ہیں کہ x is equal to a inverse b یہ فارمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس dear students equations one اگر یہ فارمولہ آپ کو زمانیات نہیں ہوتا ہے اس کا میں ایک ٹرک سکھا تھا یہ a ہوتا ہے یہ x ہوتا ہے یہ b ہوتا ہے dear students a x is equal to b یعنی a x is equal to b ہوتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ x ہم نے معلوم کرنا ہے تو dear students a inverse b ہوتا ہے یہ اسی طرح لیکن یہ اس کا صحیح طریقے سے proof ہے تو بس آپ کو یاد کرنے کے لئے یہ میں بتا رہا ہوں dear students یعنی x is equal to a inverse b یہ فارمولہ آپ نے یہ جواب میں بٹھانا ہے dear students b ہمارے پاس given ہے again ہم نے a inverse فائن کرنا ہے تو a inverse فائن کرنے کے لئے ہمارے پاس پتہ ہے dear students a one divided by determinant of a into a joint of a dear students ہمارے پاس یہ equations true کہلاتی ہیں دیکھیں dear students اب a inverse فائن کرنے کے لئے ہمارے پاس a determined of a چاہیئے اور a joint of a چاہیئے dear students ہمارے پاس یہ matrix ہیں تو اس کا determined سب سے پہلے فائن کرتے ہیں determined فائن کرتے ہیں تو dear students 3 minus 2 5 انٹریس اسی طرح ہی لکھیں گے dear students لیکن کہ جو square bracket ہوں ان کے جو ہم lines لگائیں گے یہ determined فارم میں ہم نے matrix a کو determined فارم میں لیکھ دی dear students پھر لیکھتی ہیں تو ان کو ہم سور بھی تو کر سکتے ہیں ڈیٹرمنٹ کو کیسے سور کرتے ہیں 3 2 دا 6 minus 6 minus 5 2 minus plus 10 آئے گا dear students دیکھیں یہ ڈیٹرمنٹ آپ سے مٹیپلائے ہوئے 3 2 دا 6 minus آئے گیا ادھر اب فارملے کا plus 5 2 دا 10 minus ادھر آرہا تو minus plus 10 آئے گا dear students 10 میں سے 6 نکالیں تو dear students 4 آ جاتا ہے ڈیٹرمنٹ آف ہمارے پاس 4 آئے گیا dear students non-singular matrix so solutions are possible dear students دیکھیں ہم adjoint of a معلوم کریں گے dear students adjoint of a معلوم کرنے کے لئے ہم matrix a کے پاہ جائیں گے matrix a diagonals کی interesse interchange کریں گے dear students minus 2 side پاہ جائے 3 اوپر تھا نیچے آگیا dear students remaining interesse کے ہم کیا کریں گے sign adjoint of a b ہیں تو a inverse find کر سکتے ہیں تو put کریں گے dear students put a determinant and adjoint of a in 1 in equation 2 جب equation 2 میں put کرتے ہیں تو dear students دیکھیں ہمارے پاس کیا آتا ہے a inverse آ جاتا ہے 1 divided by 4 into adjoint of a two minus 5 and 3 dear students دیکھیں ہمارے پاس a inverse کی inverse to آگیا اب b ہمارے پاس given ہے equation 1 میں put کریں گے dear students put کرتے ہیں at a inverse value and b in equation 1 dear students equation 1 میں put کرتے ہیں تو دیکھیں equation 1 implies that equation 1 implies that میں کیا کیا ہے inverse a inverse dear students ہمارے پاس 1 divided by 4 into minus 2 2 minus 5 and 3 یہ ہمارے پاس a inverse value dear students and b equal b b kya hai minus 6 and minus 10 minus 6 and minus 10 یہ ہمارے پاس b آج dear dear student minus 6 اور 10 اب ان کو حافظ میں multiply کریں گے 1 by 4 اپنی جگہ آیا minus 2 multiply by minus 6 12 minus plus 6 12 formula plus 10 20 minus 20 کیوں یہ minus فارمولے کا plus آگیا اب اس کے بارے ختم minus 5 multiply by minus 6 minus minus plus 5 6 30 minus plus کا formula 30 minus 30 آگیا جیس students میں نے یہ multiply کی تو دو matrices کو multiply اس طرح سے کرتے جیس تو آپ آجائیں ہم کو simplify بھی کرتے 12 minus 20 30 minus 30 0 آگیا ڈیر سٹوڈنٹس اب یہ چاہے x ہیں x اور y ڈیر سٹوڈنٹس یہ x کی جگہ ہم نے x اور y کی ڈیر سٹوڈنٹس 1 by 4 multiply by minus 8 اور ڈیر سٹوڈنٹس دیکھیں یہ 1 by 4 ہے وہ 0 کے ساتھ بھی multiply کیا ڈیر سٹوڈنٹس 8 4 1 4 4 4 2 8 ڈیر سٹوڈنٹس 2 and 4 0 2 دیکھیں x اور y پہ ڈیر 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 جاتی ہیں باقی جو پارٹس ہیں وہ ہم پڑھیں گے یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر میری یہ لیکچر آپ کو سجھ میں آیا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پرس کرنا نہ بولیے کیونکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو تھینکیو فور واشنگ